اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں کب؟ رات کے آخری حصے میں ابھی ہندوستان میں تقریباً ایک بج رہا ہے تحجد کا وقت ابھی نہیں ہوا نا ساؤت افریقہ اس وقت ساڑھے تین گھنٹے آگے ہیں تقریباً سوا چار ساڑھے چار بج رہے ہیں ساؤت افریقہ جاپان میں جاپان اس وقت ساڑھے تین گھنٹے آگے ہیں تقریباً صبح کے ساڑھے چار یعنی تحجد کا وقت اب تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر وقت عرش کے بیٹھا رہتا ہے تحجد کے وقت جو ہے زمین آسمان پر اترتا ہے یہی ان کا کہہ کہ پہلے آسمان پر اترتا ہے تحجد کے وقت اب اس کا مطلب تم ایک اللہ کو نہیں مانتے ہیں اگر ایک اللہ کو مانے ہوتے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان کا خدا عرش پر ہے اور جاپان کا خدا عرش پر ہے ارے تمہارا یہ عقیدہ بتا رہا ہے تم اللہ کو ایک نہیں مانتے تم مشرکوں کی طرح کئی خداوں کو مانتے ہو اور مشرک ہم کو کہتے ہو کئی خدا کو تم مانتے ہو اور آلیہ انبیاء کی تعظیم کرنے والے کو مشرک مانتے ہو ارے تعظیم اور وشب کا فرق سمجھو عبادت اور تعظیم میں ریسپیک اور وشب کا فرق سمجھو تم کہتے ہو مزارت پہ جانا شرک ہے شرک کا مطلب کیا ہوا اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شرک چھہرانا اب مجھے بتائیے یہاں پہ کسی بزرگ کی مزار کا نام بتائے کسی صحیح بزرگ مولانا زیاؤدین صاحب رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ان کے مرطد انوار پر خوب رحمتوں کی بارش فرمائے یہاں آپ مزار پہ حاضری دیتے ہیں تو مجھے بتائیے آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے اور نیک بندے ہیں یہ قبر میں آرام فرما رہے ہیں اور حدیث کی روشنی میں مسلمان کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یعنی اس وقت جنت کے باغ میں یہ ہیں آرام فرما رہے ہیں اور ان کو قبر شریف میں لیکنے کے لیے موت کا مزا چکھنا ضروری ہے موت کا مزا چکھنے کے لیے دنیا میں زندہ رہنا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے پیدا ہونا ضروری ہے سمجھ گئے بھر پیدا ہونا ضروری زندہ رہنا ضروری موت کا مزا چکھنا ضروری اور قبر میں رہنا تب ہی تو مزا شریف بنی اب تم کہتے ہو یہ شرک ہے تو شرک کا مطلب تو تعریف تو یہ کسی وہاں بھی سے آپ شرک کی تعریف پوچھیں گے وہ صحیح معنوں میں تعریف نہیں بتائے گا اور جس دن بتائے گا یا تو توبہ کرنا پڑے گا یا کہنا ماننا پڑے گا کہ وہ جھوٹ بولتا جس دن صحیح تعریف بدعا کی بتا دے اور صحیح تعریف شرک کی بتا دے اس دن یا تو یہ قبول کر کے جھوٹا ہے یا سچے دل سے توبہ کر کے سکنی بن جا ہم تو سیدھی سے دعوت دے رہے ہیں اور ہم تو ڈسکشن کے لئے بلا بھی رہے ہیں آ جاؤ ہم بیٹے ہیں ہم ڈسکشن کے لئے تیار ہیں اچھا یہ اللہ کے ولی حضرت زیاؤ الدین رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہو اللہ نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللہُ سَمَدْ آگے کیا ہے اللہ کو کسی نے نہیں جنا نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہیں اللہ عزلی اور عبدی ہے اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا حضرت زیاؤ الدین رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو کسی بھی طریقے سے کوئی سیمیلیریٹی ہوئی نہیں کے شرک ثابت کیا تھے پیداعش میں کوئی وسط ایسا نہیں کہ جس کو برابر کہا جائے شرک کیا جائے اللہ پیدا ہونے سے پاک عزلی اور عبدی اور یہ پیدا ہو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہُوَ اللَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کے لئے پیدا کیا کیا اللہ کو دنیا میں رہنے کی حاجت ہے دنیا تو اللہ نے ہمارے لئے بنے جن اور انسان کے لئے جان در دنیا میں رہتے ہیں اللہ کو حاجت نہیں ارے اللہ نے تو دنیا کے بارے میں فرمایا قُلْ مَتَعُ الدُنْيَا قَلِيل کہ دنیا کی تمام چیزیں بہت معمولی ہیں اور اللہ کی نظر میں یہ مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا تو معمولی چیز اللہ کو دنیا میں رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہم لوگ رہتے ہیں اللہ کے ولی نے بھی دنیا میں زندگی بسر کی تو کوئی سیمیلیریٹی پائی نہیں گئی آیت القرصی میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیم لا تأخذہو سنتم ولا نو اللہ کو نہ نید ہے نہ اونگ ہے اور ان لوگوں نے موت کا مزا چکا موت تو دور کی بات ہے اللہ کو نید بھی نہیں اونگ بھی نہیں یہاں بھی کوئی سیمیلیریٹی پائی نہیں گئی اور اللہ کی کوئی قبر نہیں ان کی قبر شریع ہے یہاں بھی کوئی سیمیلیریٹی نہیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ مزار پہ جانا شرک ہے تو مطلب تم مانتے ہو کہ اللہ پیدا ہو تم مانتے ہو کہ اللہ نے دنیا میں زندگی بسر کی تم مانتے ہو کہ اللہ کو موت آئی تم مانتے ہو کہ اللہ قبر میں لیتا ہے معاذ اللہ رب العالمین دیکھو ہم سنیوں کا عقیدہ کتنا صاف ہے کتنا صاف ہے مزار پہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان کو اللہ نہیں اللہ کا محبوب بندہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کا محبوب بندہ سمجھتے ہیں اور مزارات پہ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ جنت کے بغیچے میں یہ ہے تو جنت کے قریب آئی بڑے اللہ کی رحمتیں ہر رکھ نازل ہوتی ہے رحمتوں کے کچھ قطرے حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور تم شرک کہتے ہو کتنے بڑے بےوقوف ہو تم نے شرک کہتے ہو تم نے اللہ کا پیدا ہونا ثابت کر دیا اللہ کی مزار بھی تم نے ثابت کر دی اب بتاؤ ہمارا اقیدہ سہی کے تمہارا